اور پھر واپسی شروع ہوئی اور منزل بمنزل ٹھہرتا ہوا حارون و رشید ہیرہ پہنچا اور چند روز وہاں قیام کیا ہیرہ سے چل کر حارون و رشید امبار شہر آیا لیکن شہر سے باہر ذرا ہٹ کر ایک ویڈانے میں اس نے خیمہ زن ہونے کا حکم دیا جس بستی کے قریب وہ خیمہ زن ہوا تھا اس کا نام دیر عمر تھا اور یہ دریائے فراد کے کنارے واقع تھا وہاں خیمے نصب کیے گئے وہاں ایک راہب کی خان کا تھی اگر مکہ میں رشید کا مزاد جعفر کی طرف سے برہم ہو چکا تھا لیکن حارون و رشید نے انتہائی وزاداری برتی اور اپنے طرز عمل سے رنج و اناد کا اظہار تک نہ ہونے دیا دوسری جانب جعفر برمکی اور اس کے اہل خانہ بھی حارون و رشید کی طرف سے بے خبر نہ تھے اور اپنے بچاؤ کی تدبیریں کر رہے تھے برمکی کیونکہ ستاروں پر بڑا یقین رکھتے تھے اس لیے کہ ان کے آباؤ اجداد پہلے ستارہ پرست تھے لہٰذا رات کے وقت بار بار جعفر برمکی اس طراب سے ستاروں کو دیکھتا زائچہ کشی کرتا اور فال اور شگون پر دل بہلاتا رہا اس مقام پر پڑاؤ کے دوران جعفر حارون و رشید کے سلام کو حاضر ہوا تو حارون و رشید نے مزاج پرسی کی اس ملاقات کے دوران جعفر نے حارون و رشید کو مخاطب کر کے کہا جعفر کے ان الفاظ کے جواب میں حارون و رشید نے ایک منجم سے سوال کیا کہ اب کیا وقت ہے امیر المؤمنین ساڑھے تین گھڑی دن چڑ گیا ہے تب منجم سے حارون و رشید نے اضطراب لے لیا اور دل ہی دل میں حساب لگا کر آسمان کی طرف دیکھا پھر جعفر کو مخاطب کر کے کہنے لگا جعفر آج کا دن تو نحس ہے اور یہ ساتھ سفر کے لیے بہت خطرناک ہے کل انشاءاللہ جمعہ کو رخصت ہونا رات کو نہروان میں قیام کر کے الالصبح شمبہ کے دن روانہ ہو جانا حارون و رشید نے یہ الفاظ کچھ اس نرمی سے ادا کیے تھے کہ جعفر اس مشورے پر رضا مند ہو گیا اگلے روز جمعہ تھا حارون و رشید صبح صویرے شکار کو نکلا اور جعفر برمکی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا شام تک شکار کرتے رہے پھر لوٹے شام کے وقت حارون و رشید نے برمکی سے کہا کہ تم کل خوراسان کی طرف روانہ ہو جانا لہذا آج کی رات خوب عیش و عشرت میں گزارو جعفر نے شکریہ کے بعد اپنے خیمے کا رخ کیا اور مغنیوں کو حاضری کا حکم دیا جب رات ہوئی اور جعفر برمکی کے خیموں میں مغنیوں نے اپنا رنگ جمعا تب حارون و رشید کی طرف سے وقفے وقفے سے قیمتی تحائف کی کشتیاں جعفر کی طرف بجوائی جانے لگی اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے حارون و رشید کی طرف سے کچھ ندیم جعفر کی مزاج پرسی کے لیے بھی حاضر ہوئے ایسا کر کے حارون و رشید یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جعفر کس شغل میں لگا ہوا ہے جس وقت جعفر برمکی اپنے خیمے میں عیش و طرب کی محفل سجائے ہوئے تھا اور مختلف مغنی اس کے خیمے میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے اور وہ ان سے لطف اندوز ہو رہا تھا این اسی وقت حارون و رشید نے ابو حاشم مسرور جو جلاد تھا اسے اپنے خیمے میں طلب کیا ابو حاشم مسرور جب حارون و رشید کے خیمے میں داخل ہوا تو حارون و رشید نے اسے مخاطب کیا مسرور آج جس کام کے لیے میں نے تمہیں طلب کیا ہے میرے نزدیک اس کے انجام دینے کی قابلیت نہ میرے بیٹے امین میں ہے اور نہ معمون اور موتمن میں یاد رکھو میں جو حکم دینے لگا ہوں اس کی ٹھیک تعمیل کرنا ورنہ تیرے عزاز اور مرتبے میں فرق آ جائے گا حارون و رشید جب خاموش ہوا تو مسرور کہنے لگا امیر المؤمنین آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں میرا تو کام ہی آپ کی خدمت کرنا اور آپ کا حکم بجالانا ہے اگر آپ حکم دین تو میں اپنی تلوار اپنے سینے میں پار کر سکتا ہوں حارون و رشید مسکر آیا اور کہنے لگا مسرور ہاں مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی کیا تو جعفر برمکی کو پہچانتا ہے جواب میں مسرور مسکر آیا اور بولا میر المؤمنین یہ بھی آپ نے خوب کہی کون اسے نہیں جانتا حارون و رشید نے پھر اسے مخاطب کیا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر مجھ سے رخصت ہو اور جعفر کا سر کاٹ کر میرے سامنے پیش کرو کہتے ہیں مسرور اچانک اس حکم پر پریشان سا ہو گیا جس پر حارون و رشید اسے مخاطب کر کے کہنے لگا مسرور یہ کام تجھے کو کرنا پڑے گا اگر کوئی عذر کیا تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا مسرور نے جب دیکھا کہ حارون و رشید کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو جان کے خوف سے رخصت ہوا معاملہ بڑا اہم تھا اور جعفر برمکی اس کے خاندان اور اس کے حمایتی ایرانیوں اور خورسانیوں کی طرف سے مضاہمت کا بھی خطرہ تھا مسرور کے ساتھ حارون و رشید نے اپنے محافظ دستوں کے سالار حرسما بن اليمند ایک اور سالار حماد بن سالم کو بھی روانہ کیا اور ان کے ساتھ لگ بھگ چالیس سڈانی حبشیوں کو بھی بھیجا مسرور اس جماعت کے ساتھ جعفر کے خیمے کی طرف روانہ ہوا اپنے سارے ساتھیوں کو مسرور نے خیمے سے باہر کھڑا کیا اور تنہا خیمے میں داخل ہوا اس وقت جعفر برمکی کے خیمے میں گانے اور عیش و طرب کی محفل اپنے اروج پر تھی اور ایک مغنی نام جس کا عبوز کا تھا اود بجاتے ہوئے ایک نغمہ علاب رہا تھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہر جوان کو موت آئے گی رات کو آئے یا صبح کو اور ہر زخیرہ کو بڑا ہو کر ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور حوادث زمانہ کے مقابلے میں اگر فدیہ دے کر تجھ کو بجایا جا سکتا ہے تو میں پرانی سب چیزیں تیرے فدیہ میں دے دیتا ابو ازکار نے دوسرے مصرے کو اچھی طرح ادا بھی نہیں کیا تھا کہ یکا یک جعفر برمکی نے مسرور کو اپنے خیمے میں داخل ہوتے دیکھا اس نے جعفر برمکی کو سلام نہیں کیا بلکہ ابو زکار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا ابو زکار خوب اور حسبحال گاتے رہو میں بھی اسی لیے آیا ہوں اور وقت بھی رات کا ہے جعفر برمکی نے مسرور کی اس گفتگو کو ناپسند کیا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تمہارے آنے سے مجھے مسررت ہوئی لیکن بلا اجازت چلے آنے کا افسوس ہے جواب میں مسرور کہنے لگا بے شک آپ کو افسوس ہوا ہوگا لیکن میں جس غرض کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ تو اس سے بھی زیادہ قابل افسوس ہے جعفر برمکی نے پھر مسرور کی گفتگو کو ناپسند کیا اور کہنے لگا اشارے کنائے کی گفتگو نہ کرو جو کہنائے صاف صاف کہو اس پر جلاد مسرور کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے قتل کا حکم دیا ہے یہ الفاظ سن کر جعفر برمکی بوکھلا گیا کہنے لگا یہ تمہاری غلط فہمی ہے خدا کی قسم امیر المؤمنین نے نیند کے نشے میں ایسا مزاقن حکم دیا ہوگا تم لوٹ جاؤ مسرور نے پھر کسی قدر سختی سے کہنا شروع کیا مزاق کیسا میں تو آپ کا سر کاٹنے آیا ہوں اور حکمن آیا جعفر نے پھر سخت رویے سے مسرور کو مخاطب کیا اور کہنے لگا تم اس وقت واپس جاؤ اگر سب کو امیر المؤمنین کو پشمان پانا تو کہہ دینا کہ جعفر زندہ ہے اور اگر وہ اپنے حکم پر مستقل رہا تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا اگر تم ایسا کرو تو میں تمہیں اس کا صلح اس قدر دوں گا جس کا حساب نہیں ہے اور اگر یہ ناممکن ہے تو مجھے امیر المؤمنین کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دوں کیا جب مجھے دیکھ کر اسے رحم آ جائے اور اپنے حکم کو منصوب کر دیں مسرور نے پھر پہلے جیسے لہجے میں کہنا شروع کیا مجھے خوب معلوم ہے امیر المؤمنین تمہیں کسی طرح زندہ نہیں چھوڑیں گے اور نہ اب کسی عذر اور حیلے کا وقت باقی ہے جعفر برمکی نے جب مسرور کی یہ گفتگو سنی تو اسے اپنے قتل کا یقین ہو گیا اس کے باوجود اس نے کہا کہ اچھا میرے قتل میں تھوڑا سا اور توقف کرو اور اس محلت کے سلے میں میں تمہیں پچاس ہزار دینار دیتا ہوں اس رقم کو قبول کرو اور امیر المؤمنین سے جا کر کہہ دو کہ اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے ایسا میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ حکم اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں کہ امیر مجھے قتل کرنے کے خواہش مند ہے جلاد مسرور نے یہ منظور کیا اور حارون سے جا کر یہ اطلاع کی کہ جعفر برمکی کو قتل کر دیا ہے اس پر حارون و رشید نے غضبناک ہو کر کہا جعفر کا سر کہا ہے حارون و رشید کے یہ الفاظ خود جعفر برمکی بھی سن رہا تھا مسرور نے کہا کہ فلان خیمے میں ہے جہاں اس کا قتل کیا گیا ہے حارون نے حکم دیا کہ فوراں اس کا کٹا ہوا سر میرے سامنے پیش کرو چنانچہ مسرور پھر جعفر کے خیمے میں گیا جعفر بھی وہاں پہنچ چکا تھا مسرور نے اسے کہا اب تو میرے قول کی تصدیق ہو گئی کہتے ہیں مسرور کے اس الفاظ پر جعفر رونے لگا اور مسرور کے قدموں میں گرا اور نہایت آجزی کے لہجے میں کہا کہ مجھے اس قدر محلت دے دو کہ میں حرم میں جا کر جو وسیعت کرنا چاہتا ہوں کر رہا ہوں لیکن مسرور نے کہا کہ یہ درخواست نامنظور کی جاتی ہے اور کہا کہ جو وسیعت کرنا ہے یہی میرے سامنے کھڑے کھڑے کر لو جواب میں جعفر برمکی نے پھر مسرور سے محلت مانگی لیکن مسرور نے کہا کہ میں مجبور ہوں امیر المؤمنین کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا اس موقع پر سب سے پہلے حارون و رشید کے محافظ دستوں کے سالار ہر سما بن اليمن حرکت میں آیا اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور جعفر برمکی کا ہاتھ پکڑ کر کہا اوہ فاسق اٹھ کڑا ہو اتنے میں حارون و رشید کا ایک اور خادم آیا اس نے کہا کہ اسے جلدی لے جلو لہٰذا جعفر کو اس خیمے سے نکال کر دوسرے خیمے تک لے جایا گیا جلاد مسرور نے تلوار کا جعفر کی گردن پر ایسا وار مارا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا یوں سترہ برس سات مہینے اور سات دن وزارت کرنے کے بعد جعفر برمکی اپنے انجام کو پہنچا جلاد مسرور جعفر کو قتل کر چکا تو خون میں رنگی ہوئی تلوار لیے حارون کے سامنے حاضر ہوا جعفر کا سر جس سے خون کے فوارے جاری تھے ایک تشت میں رکھ کر حارون و رشید کے سامنے پیش کر دیا کہتے ہیں جعفر برمکی کے قتل کے تھوڑی دیر بعد حارون و رشید نے طبیب جبرائیل کو اپنے خیمے میں طلب کیا اور جب وہ اس کے سامنے گیا تو حارون نے اسے مخاطب کر کے کہا جبرائیل تم مجھ سے سوال کیا کرتے تھے کہ میری غزہ کیوں گھٹ گئی ہے طبیب نے کہا امیر المؤمنین میں ضرور ایسا کہا کرتا تھا اور مجھے اس کی فکر بھی تھی کہ آپ کی صحت کے بگڑنے کا خطرہ تھا اس پر حارون و رشید کہنے لگا یہ جو تم میرے سامنے تشت میں جعفر برمکی کا کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہو اسی کی فکر کی وجہ سے میں نے اپنے غزہ کم کر دی تھی اب میں اچھا رہوں گا چنانچہ طبیب جبرائیل کا کہنا ہے کہ حارون و رشید نے اسی وقت کھانا منگوایا اور خوب سیر ہو کر کھایا برامکہ کو جو سزا ملی وہ ان کے عامال کا نتیجہ تھی جو وہ اپنے دل اپنے ذہن میں چھپائے ہوئے تھے اور اس کی تکمیل کرنا چاہتے تھے ان کے عزائم کی ابتداء ابو مسلم خوراسانی سے ہوتی ہے ابو مسلم خوراسانی نے بنو عمیہ کے لوگوں پر انتہا درجے کے مظالم کیے تھے یہ مظالم اس نے بنو عباس کی حکومت قائم کرنے کے لیے کیے اس نے جو لشکر تیار کیا اس میں سب ایرانی اور خوراسانی اس نے بھر لیے تھے اور خصوصاً خاندان برامکہ جس کا رکن آزم خالد بن ابو الحسن جعفر برمکی اول تھا اس نے بھی بنو عمیہ کے خلاف بنو عباس کا ساتھ دیتے ہوئے ابو مسلم کے مظالم میں حصہ بنایا خالد کے سپورد مال غنیمت کی تقسیم تھی چونکہ آتش پرستوں کے آتش قدے نوبہار کا آلی موالی بھی تھا لہٰذا کسی ایرانی میں یہ جرت نہ تھی کہ وہ خالد کے خلاف حکم کی خلاف ورزی کرے لہذا عباس کے لشکر میں دو بڑی خوبتیں تھی ایک ابو مسلم ایرانی اور دوسرے خالد برمکی جس نے بنو عمیہ کی حکومت مٹانے اور بنو عباس کی سلطنت قائم کرنے کے لیے لگ بھگ چھیک لاکھ مسلمانوں کی گردنیں کٹوا دی تھی ابو مسلم کو بنو عباس سے کسی قسم کی ارادت مندی نہ تھی وہ صرف ایرانیوں کی فوقیت عربوں پر چاہتا تھا لیکن ابو مسلم کی بدقسمتی کے اپنے عمال کی وجہ سے وہ عباسیوں کے پہلے خلیفہ سے تو بچا رہا لیکن دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس پر فرد جرم مرتب کر کے اسے قتل کر دیا ابو مسلم کے جانشینوں میں جو ایرانی عمرہ باقی تھے ان میں برمکی انصر سب پر غالب تھا چنانچہ خالد برمکی ابو مسلم کا قائم مقام ہوا اور اس نے اپنا ماتحت عملہ خود مقرر کیا جو سب ایرانی تھے مقصد وہی عربوں کو زیر کرنا اور ایرانیوں کی بالا دستی قائم کرنا تھا برمکیوں کا ابتدہ سے اس مقولے پر عمل تھا کہ تم ادھر کو ہو جدر کی ہوا چلے ابو مسلم کا نظریہ یہ تھا کہ بنو امیہ کے خاتمے کے بعد عباسیوں کو حکومت ملے لیکن ان کا بھی خاتمہ کر کے پورے عالم اسلام میں ایرانیوں کی سلطنت قائم کی جائے برمکیوں نے ابو مسلم کے ان خیالات کو تو ترک کر دیا لیکن سارے برمکی اور ایرانی بہرحال اس خیال پر متحد رہے کہ عربوں کا سارا تمدن ایران کے شاندار تمدن میں تبدیل ہو جائے ایرانی معاشرے کو مسلمانوں میں برپا کرنے کے لیے برمکیوں نے جشن نوروز کی بنیاد دادی اس ایرانی جشن کی بنیاد خالد برمکی کے اہد وزارت میں پڑی اور جعفر برمکی نے اپنے دور میں ایک اور جشن کا اضافہ کیا یہ بھی ایرانیوں کا جشن تھا جسے جشن مہر جان کہا جاتا تھا اور یہ ایک طرح سے آفتاب پرستی کا جشن تھا یہ دونوں جشن مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی عیدیں تھیں چنانچہ ایرانی عمرہ کی صحبت کا اثر خلافہ اباسیہ پر بھی ہونا شروع ہوا اور وہ لباس غزہ عیش ترب اور دیگر خان کی معاشرت میں عجمیوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے لگے برمکہ کا سب سے بڑا مددہ اور نسبلین یہ تھا کہ ایرانی عجمی عربوں سے بالا تر ہیں اور اس خیال کی تائید میں انہوں نے جو کارروائیاں کی وہ حسب زہل ہیں ان کی ان کارروائیوں کی وجہ سے عربوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہوئی اور یہی نفرت برامکہ کی تباہی اور بربادی کا باعث بن گئی اور ایرانیوں میں تفریق پیدا کرنے اور عرب کو نیچا اور ایرانیوں کو بالا دکھانے کے لیے برمکیوں نے جو غلط کارروائیاں کی وہ کچھ اس طرح تھی یہیہ برمکی نے اپنی وزارت کے آغاز ہی میں عراق، عرب اور خوراسان میں جس قدر سرسف زرخیز علاقے تھے ان پر خود غبضہ کیا اور ایسی ہی منتخب جاگیریں اپنے بیٹوں کو دی دوم بڑے بڑے شہروں اور ازلہ کے خزانوں پر اس نے ایرانی افسر مقرر کیے اور خود نگران رہا حتیٰ کہ حارون و رشید کو بھی یہیہ کی منظوری کے بعد خزانے سے رقم ملتی تھی سوئم عام تعلیف قلوب کے لیے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے فیاضی اختیار کی اور کسی سائل کو محروم نہ رکھا اور ہر موقع پر سوال سے زیادہ رقمت آگی اور یہی ہدایت اس نے اپنے بیٹوں کو دی اور یہ زبردست حکمت عملی تھی جس کے تحت وہ عربوں پر ایرانیوں کی فوقیت ثابت کرنا چاہتا تھا چہاروں شورائے دربار کو قصائد کے سلے میں ایک ایک لاکھ دینار برامکہ دے دیتے تھے اور ان کے سلے میں شاعر ان کے حق میں مدہیہ قصائد لکھتے تھے انہی قصائد کی وجہ سے برامکہ کو عرب و عجم اور ہندوستان تک شہرت ملی اپنے پاؤں جمانے کے لیے اپنی حالت کو مستحکم کرنے کے لیے برامکیوں نے اباسیوں کے بڑے بڑے اور سرکردہ لوگوں کو تحائف اور مال و دولت سے مالا مال کر دیا تھا تاکہ وہ برامکیوں کے خلاف زبان نہ کھولیں اور برامکیوں کی ہر خواہش پوری ہو پنجم حرون و رشید کے سارے ندیموں خدام وغیرہ کو ہمیشہ انعامات سے نوازتے رہتے تاکہ وہ ان کے مطی رہیں حفتم حجاز بیت المقدس یمن اور عراق کے قبائل کے سرداروں اور شیوخ کو اپنا مطی اور ہمنوہ بنانے کے لیے انہیں خوب نوازا ان پر خوب مال و دولت خرچ کیا حتیٰ کہ موسل میں کردوں پر بھی فیاضی کی تاکہ کوئی ان کے خلاف زبان نہ کھولے حج کے زمانے میں حرون و رشید کے ہمراہ برامکاوی ہوتے تھے اور اس قدر سلطنت کے خزانوں سے فیاضی کرتے تھے کہ خلیفہ کی ذر ریزی بھی ان کے سامنے مات پڑ جاتی تھی بہرحال جعفر برمکی کے قتل کے بعد اس کی ناش کو حرون و رشید نے بغداد روانہ کیا یہ ناش حرون و رشید نے اپنے محافظ دستوں کے سالار ہر سمہ شاہی جلاد مسرور کے نگرانی میں روانہ کی ناش ایک اونٹ پر تھی جس پر پلان نام کی کوئی چیز نہ تھی بغداد پہنچ کر جعفر برمکی کا سر بغداد کے ایک پل پر لٹکا دیا گیا اس سر کو دیکھ کر لوگ تاجب کرتے تھے کہ خداوند قدوس کی شان ہے کہ جس سر کے سامنے سرداروں اور مشیروں کی گردنیں جھپ جاتی تھی جس کا عزاز خلیفہ سے بڑھ کر تھا آج اس کا سر بغداد کے ایک پل پر لٹک رہا ہے جس کا کوئی پرسانے حال نہیں کل تک وہ ایک اقبال من تھا اور آج دنیا میں اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں جس وقت جعفر برمکی کا سر بغداد کے ایک پل پر لٹکایا گیا اس وقت بغداد کے ایک شاعر نے لوگوں کی عبرت کے لیے جو شیر کہے وہ بڑے درس خیز تھے ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے زمانہ بھر دھوکہ کھانے والے یہ فوراں پھر جاتا ہے اور دھوکہ دے جاتا ہے اس سے اور اس کے حملوں سے ہمیشہ بچے رہنا اگر تو اس کی الٹ پھیر سے واقف نہیں ہے تو اس کے حال سے عبرت پکڑ جس کو بغداد کے پل پر سولی دے دی گئی ہے جعفر برمکی کے قتل کے بعد اس کے باپ اور بھائیوں کو زندان میں ڈال دیا گیا ان کے مکانوں کی تلاشی کا کام شروع کیا گیا جعفر کے مکان پر مسرور فضل کے محل پر ایک شخص ابراہیم اسی طرح جعفر برمکی کے دوسرے بھائیوں کے مکان پر بھی حرون رشید نے اپنے مشیر مقرر کیا یہیہ کے محل سے پانچ لاکھ دینار ملے فضل برمکی کے گھر سے چالیس لاکھ درہم برامت ہوئے جعفر کے مکان میں ایک حوز نکلا جس میں سے چوبیس لاکھ اشرفیاں برامت ہوئیں ہر اشرفی کا وزن ایک سو دینار تھا جس کے دوسرے رخ پر جعفر کی تصویریں سبت تھی اس نقدی کے علاوہ جعفر کے ہمراہ سفر میں جس قدر نقد سامان تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا گیا بہرحال جعفر کے ہاں سے مجموعی تعداد نقد اور قیمت سامان کی تین کروڑ چھ لاکھ چہتر ہزار دینار تھی کچھ مورخوں اور سوانے نگاروں نے جعفر کے قتل اور برامکہ خاندان کے زندان میں ڈالے جانے کی وجہ حرون رشید کی بہن ابباسہ کو قرار دیا ہے جو سرسر غلط اور ایک سری بے بنیاد داستان سے زیادہ حقیقت نہیں تھی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہتے ہیں کہ خلیفہ حرون رشید کا دستور تھا کہ سلطنت کے تمام کاموں کے بعد شب کو عیش و طرب کے جلسوں میں بیٹھا کرتا اور باوجود سوم و سلات کی پابندی کے اس کی یہ مجلس روزانہ ہوتی تھی پری پیکر ناظرینوں کا جھرمت ہوتا تھا بے تکلف احباب جمع ہوتے اور بلیز یعنی خجور کی تاری کا دور ہوتا تھا اس قسم کے جلسوں میں کہتے ہیں کہ خلیفہ کی بہن ابباسہ بھی شریک ہوا کرتی تھی ابباسہ میں علاوہ حسن و جمال کے سلیقہ شعاری اور علم و عدب تمام حرم کی عورتوں سے زیادہ تھا اس سے حارون و رشید کو کمال محبت تھی اور فطری محبت کے علاوہ خاص اتحاد کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حادی کے عہد میں حارون و رشید کو ولی عہد اور پھر خلیفہ بنانے میں ابباسہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا چنانچہ اس وجہ سے بھی حارون و رشید کو اپنی بہن ابباسہ سے ازہد محبت تھی لیکن جیسی محبت اسے اپنی بہن ابباسہ سے تھی ویسا ہی اسے سلطنت کا وزیر جعفر برمکی بھی عزیز تھا ایسے جلسوں میں جعفر کی غیر حاضری بھی حارون کو شاق گزرتی تھی کیونکہ جعفر کی بزلہ سنجیاں اور ہر موقع پر عمدہ اشعار پڑنا اس جلسے کی ایک قابل قدر چیز ہوا کرتی تھی اس لیے حارون کی یہ خواہش تھی کہ اس بزم ترب میں بلا ناغہ جعفر اور ابباسہ دونوں شریک ہوا کریں اور مشکل یہ تھی کہ افت ماب پارسہ شہزادی ابباسہ جعفر کے سامنے آتے ہوئے ججگتی تھی اور ایک جگہ بیٹھنا ناپسند کرتی تھی لیکن مجبوراً بھائی کے حکم کی تعمیل کرتی تھی اس حجاب کے دفیعے کی حارون نے یہ تجویز نکالی کہ دونوں کا عقد کر دیا جائے کہ جو مغیرت اس وقت ہے وہ جاتی رہے اپنے اس خیال کو ایک مرتبہ حارون و رشید نے جعفر پر کچھ اس طرح ظاہر کیا کہ جو دلی محبت تم سے ہے وہ تو ظاہر ہے اور یہ بھی معلوم کہ ابباسہ سے مجھے کس قدر ان سے لہذا میری خواہش ہے کہ میں تم دونوں کا عقد کروں اس طور پر ایک دوسرے کا دیکھنا تمہارے لیے مباہ ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ خلوت صحیحہ نہ ہو یعنی تم دونوں ایک دوسرے سے میاں بیوی کے تعلقات نہیں رکھو گے جب تک میں موجود نہ ہوں تم دونوں ایک جگہ جمع بھی نہیں ہوا کرو گے مورخین لکھتے ہیں کہ خلیفہ کا یہ بیان سن کر جعفر حیرت زیادہ رہ گیا خلیفہ کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین باوجود اس مہربانی کے جو میرے حال پر ہے مجھے امید ہے آپ میری جان اور مال اور میرے خاندان کی تباہی کا پسند نہیں فرمائیں گے ابتدائے آفرینش سے آج تک کسی غلام اور خادم نے اپنے ولی نعمت کے خاندان میں شادی نہیں کی ہے اگر کسی نے ایسا خیال بھی کیا تو وہ خاندان برباد ہوا اور قیامت تک بدنامی کے داغ سے نہ چھوٹا آخر میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ خلیفہ میرے خون کا پیاسہ ہے میری خدمت گزاری کا یہی صلح ہے کہ خاندان برامکہ تباہ و برباد کر دیا جائے علاوہ بنی میں ایک عجمی آتش پرست خاندان سے تعلق رکھتا ہوں مجھ کو خاندان رسالت سے نسبت ہی کیا ہے میں ہرگز اس لائق نہیں ہوں کہ میرا نگاہ ابباسہ سے کیا جائے میرے ماں باپ بھائی جس وقت اس خبر کو سنیں گے امیر المؤمنین کے مزاج کے تغیر سے فارن ہلاک ہو جائیں گے اور میرے دشمن اس خبر کو سن کر خوش ہوں گے اور اس کو میرے اقبال کا خاتمہ سمجھ لیں گے امیر المؤمنین عجم کی تاریخ پر غور فرمائیں کہ کسرہ کی سلطنت کی سات سو برس کی مدت میں کوئی واقعہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ کسی نے اپنی بہن یا بیٹی کا عقد ایک ادنا نوکر یا غلام سے کر دیا ہو بلکہ اس قسم کی قرابت میں بہت احتیاط رکھی اور بلا سوچے سمجھے کبھی ایسی جررت نہیں کی ہے اگر کسی غلام نے حرم میں دست درازی کی ہے تو وہ نمک حرام کہلایا ہے اور تباہ ہو گیا ہے بالہاز تقدس نصب یہ کیونکہ جائز ہے کہ شہزادی ابباسہ کا شوہر ہونا مجھے نصیب ہو موسیقی